عریج کی ماں عریج کو اس کے بچپن کے وہ بلے کپڑے دیتی ہے جو اس نے تب پہنے ہوئے تھے جب وہ انہیں ملی تھی اور عریج کو بتاتی ہے کہ یہ وہ کپڑے ہیں جب تم ہمیں ملی تھی تو تم نے یہ پہنے ہوئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ عریج کو وہ بریسلٹ بھی دیتی ہے جو عریج کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اس کے والد اصل والد نے اس کو پہنایا ہوتا ہے جب وہ بریسلٹ کو دیکھتی ہے تو بریسلٹ کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا ہے عریج وہ دیکھ کر چونک جاتی ہے دوسری طرف مہرین سلمان کو پھر عریج کے حلاف بڑکانے کی کوشش کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ عریج آج کل کہاں مصروف ہوتی ہے تمہیں کیوں معلوم نہیں ہوتا سلمان کہتا ہے کہ میں خود جان نہیں پا رہوں کہ عریج کے ساتھ پرابلم کیا ہے وہ آج کل کن پریشانیوں میں گھم ہے اور کہاں مصروف ہوتی ہے مہرین کہتی ہے کہ اگر تمہیں ان سب باتوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تو پھر کسے معلوم ہوگا عریج اپنے والدین سے کہتی ہے کہ میں کبھی زندگی میں بھی آپ کی محبت کو اپنے دل سے نہیں بھلاؤں گی اور نہ ہی اپنے دل سے آپ کی محبت کو ختم ہونے دوں گی لیکن میں اپنے اصل ماں باپ کو ڈھوننا چاہتی ہوں تو عریج کے والد کہتے ہیں کہ تم اپنی ماضی کے چکر میں اپنے مستقبل کو خراب مت کر لینا بس میری اتنی بات یاد رکھنا عریج پھر بھی چلی جاتی ہے تھانے اور جا کے ریپورٹ لکھوا دیتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے کہ وہ ایک گم ہوئی ہوئی بچی دی اس کے ہاتھ میں یہ ایک بریسٹلٹ تھا اور اس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور لیتی ہے پولیس کا آسرہ کہ ان کے ماں باپ کو ڈھوننے